برادر محترم محمد کاشف ندیم صاحب نے بہت ہی خوصورت حاضری آپ کی خوصورت سماعتوں کے حوالے فرمائی ہے میں ایک بار پھر پوری ٹیم کو کروڑ حبال مبارک بات پیش کرتا ہوں محترم محمد عاصف ندیم صاحب کاشف ندیم صاحب محمد امتیاس محمد نباز صاحب مسند صدارت کی زینت جناب چودری محمد صلی معبد صاحب چودری محمد افصل صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو فیدان نظر حضرت سلطان العرفین سخی سلطان محمد باہو رحمت اللہ علیہ یہ پروگرام سج رہا ہے فیدان کرم حضرت سامدادہ نجیب سلطان صاحب دامد برکاتم کچیہ آپ کی فیدان نظر ہے دوسری میں گزارش یہ کروں گا کہ ممبر پر کسی بندے کی کوئی شناخت نہیں ہے مہمان تو ان کے بلائے ہیں سارے لیکن جو جو لوگ بیٹھے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ جو نات خانوں کے ساتھ آئے ہیں وہ اسی وقت نات خان کے ساتھ رہیں اور باقی جو لوگ ہیں وہ تلسہ پیار فرمائیں کوئی شناخت نہیں ہے وہ جو میں بندے روٹی کھانا بڑھ جانا کوئی پتہ نہ کڑی بلو کے مڑے بلو اسے دوکھ چھ نہ رہ جائے باز کا تیسہ ہوتا ہے کہ انتدامیاں اتنا خرچہ کرتی ہے خدمت کرتی ہے تو نات خان دو چار دن شاہ پر لائے کے دو چار بندے ہو وہ تندرو بندرو ہو جاتا ہے اس لئے میں اگاہ کر دیتا ہے شروع چاہ اس وقت میں حقیقت بات لیان کر رہا اس وقت کوئی شناختی نہیں ہے کہ اتنی خدمت اور محبت دوستانیں نوازی ہیں اور سارے بندے یہ تے چلو انہیں دی جان پہ چلے کوئی دو چار بندے ہوئی جیسے بیٹھے ہیں وہ جو میری بھی پہچانچ نہیں توڑی دکھے تھے رہنے وہ اکثر بے کہنے اکثر محفظنا دیو چھوڑ دیں وہ ایسی پہچانا لیں ایک وری دائے ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کہہ دیو بس پھر کہہ دے ایک وری میری مرضی نل کہہ دیو تو انہوں آج میراج شریف دی رات مبارک ہوئے اللہ کرے ایسی راتہ توڑی یہ نسلن ہوئی نصیب ہوئے بے نیاز اتنا مربانی فرمائے اگلا سال کرونا دور ہوئے ای رات میراج کی ہمیں گمبت خضرہ کے سائے میں نظم ہو جائے بہت شکریہ جی میں چند مجھنے کلام کے پیش کرتے ہوئے آسف آئی کے حکم کی تعمیل میں آگے چلنا چاہتا ہوں اور جو ترتیب ہے ویسے تو ناتھان سارے کے سارے میں نے اپنی جاننا لوگی ود پیارے نے کیونکہ میرا ہی سلام کی دا نہیں نصیب ملت چڑھا کے گولا پیر سے یہ نصیب دین نصیب نے فرمایا اور رویا انہوں شخص کے قدموں سے نپٹ کر جس نے بھی کوئی بات سنائی دے رہے درکی اس لیے جو ترتیب انتظامی کی طرف سے مجھے مصول ہو رہی ہے یقیناً میں اس کی تعمیل کروں گا پہلا شیر میں دے رہا ہوں بڑے پیار سے سمات فرمائیے گا آپ کی توجہ ہے الف اللہ چمدی بوٹی کس نے لکھا لکھنے والا کون ہے ساری دنیا سمجھتی ہے کہ یک محرم سے لے کر داس محرم تک عرص سلطان باہو کا ہوتا ہے لیکن سلطان باہو کا عرص جماعتی حسانی میں ہوتا ہے میرے باہو کی آستانے پر یک محرم سے لے کر دس محرم تک جو عرص ہوتا ہے وہ مولا حسین کا ہوتا ہے یہ بھی اس آستانے کو کرے ڈا جاتا ہے خراجہ تحصیل ہے شیر کا سارا لے کے ابن موضوع پر ٹھوٹ جاؤں گا الف اللہ چمدی بوٹی مرشد من بھی چلائی ہو نفی اسبات تا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو اندر بوٹی موشک مچایا جان پھلاتے آئی ہو جیوے مرشد کامل باہو جیوے موٹی لائی ہو جیوے مرشد کامل باہو جیوے موٹی لائی ہو آج اس مرشد کو حسن اس ممبر سے نظر آ رہا ہے پندار سے نظر آ رہا ہے سخی سلطان علیہ رہی سلطان باہو کہتے ہیں تصویح پھری پر دل نہ پھریا تصویح پھری پر دل نہ پھریا کی نینا تصویح پھڑ کے ہو علم پڑھیا جے عدب نہ سکھیا کی نینا علم پڑھ کے ہو چلے کٹے پر کچھ نہ کھٹیا کی نینا چلیاں پڑھ کے ہو جاگ بنات تجامت نباہو باملال ہور کڑکڑ کے ہو اچھا جب جاگ لگتا ہے تو ماں ایک جملہ سکھاتی ہے بچ پر میں باپ ایک کلمہ سکھاتا ہے مرشد کی بارگا سے ایک حوصلہ ملتا ہے ایک جملہ آتا ہوتا ہے وہ جملہ کیا ہے وہ جب وہ جملہ صحابہ اکرام حضور کی بارگا میں پیش ہوئے ارس کرتے ہیں آقا ہر چیز کی قیمت ہے جنت کی قیمت کیا ہے آقا نے فرمایا جنت کی قیمت ہے لا الہا سارے بولوگے سارے تین ملن میں آپ کے لینے میں میں نے ہاتھ نیچے نہیں رکھنا ہاتھ بلت کر کے کہنا ہی لا الہا لا الہا سارے بولوگے لا الہا 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 میری دو آنکھیں اور دو کان ایک کان پہ آسف آئی کے موبائل کمہ سن رہا تھا دوسرا کان میں اور کھڑیاں ہوں آواز سن رہا تھا دون آکھیں میری یہاں سامن لگی ہوں آئی فائن میں ایک سو تی چاریز سویٹوں ہم یہ پر پنگلے دولہ کیتے تھے تاکہ ایک ہیتھا سفر کیتا ہے جتنیاں سورتہ میں نوی یاد سان وہ میرے لبان دوں تو دعا سفر دی مندہ ایک باری مندہ ہے میں کوئی پہنتی باری مندہ بیٹھا ایسا سفر ہے لیکن یہ باوجود کبر آیا میں بھی نہیں تو تُسا ہی کبرانا نہیں ہاتھ ہونے اٹھانا ہے جیدہ کی دے کہ جنت کی قیمت لا الہا اللہ حج کے بلے گا لا الہا لا الہا لا الہا لا الہا لا الہا لا الہا اللہ آدم سبی اللہ لا الہا اللہ نو نجی اللہ لا الہا لا الہا اسمائل بولے گا وہ جس کو پرشیہ درے سکھایا ہے لا الہا لا الہا محمد رسول اللہ حق کے بلے لا الہا لا الہا لا الہا لا الہا لا الہا اگلا جملہ اگلا جملہ تائید کیلئے گا لا الہ الا اللہ میں نکتہ نہیں آدم سبی اللہ کے سبی میں نکتہ ہے لا الہ الا اللہ میں نکتہ نہیں نو نجی اللہ کے نو نجی میں نکتے ہیں لا الہ الا اللہ میں نکتہ نہیں ابراہیم خلیل اللہ میں نکتے ہیں اسمائیل سبی اللہ میں نکتے ہیں موسیٰ کلیم اللہ کے کلیم میں نکتے ہیں عیسیٰ اللہ کے عیسیٰ میں نکتے ہیں اللہ نے لا الہ الا اللہ میں نکتہ رکھا ہے نام محمد رسول اللہ میں نکتہ رکھتا ہے رجو کے کیا دیو لا آئی راہا لا آئی راہا لا آئی راہا لا آئی راہا کیا کہ صاحب آخر جملہ دے رہا ہوں سیدہ کیا کہ سیدہ سیدہ طیبہ طاہرہ مفقرہ مفسرہ کاریہ جناب زہرہ کے بچوں سے پیار کر کے تو دیکھ پکار اٹھے گی زبان لا آئی راہا جناب زہرہ سیدہ سہرہ کے بچوں سے پیار کر کے تو دیکھ پکار اٹھے گی زبان لا آئی راہا کیونکہ مصطفیٰ والے مرتضیٰ والے میرے وارث نے کربلا والے سیدہ حیاء ہوئی کر دینے گیڑے بندے نے حیاء والے بس جناب زہرہ کے بچوں سے پیار کر کے تو دیکھ پکار اٹھے گی زبان لا آئی راہا لا آئی راہا لا آئی راہا لا آئی راہا جناب علی اسگر سے پیار کر کے تو دیکھ علی اکبر سے پیار کر کے تو دیکھ جناب کاسم سے پیار کر کے تو دیکھ آمنا محمد سے پیار کر کے تو دیکھ عباس علمدار سے پیار کر کے تو دیکھ امام حسن سے پیار کر کے تو دیکھ امام حسین سے پیار کر کے تو دیکھ امام زین اللہ بدین سے پیار کر کے تو دیکھ امام باکر سے پیار کر کے تو دیکھ امام جعفر سادت سے پیار کر کے تو دیکھ امام موسیٰ قازم سے پیار کر کے تو دیکھ امام رضا سے پیار کر کے تو دیکھ امام نقی سے پیار کر کے تو دیکھ امام تقی سے پیار کر کے تو دیکھ حسن عسکری سے پیار کر کے تو دیکھ امام مادی سے پیار کر کے تو دیکھ اکار اٹھے گی زبان لا الہ لا الہ لا الہ اللہ محمد نسل اللہ صاحبین اگرامی میں آگر ہمارے مہمان تشریف لا رہے ہیں سردار خان بہادر پھوکر صاحب میں ان کو ویلکم کرنے والا ہوں جیسے وہ تشریف لائے بلکی آگئے وہ تو میں ویلکم کرتا ہوں ان کو پوری بسم کی طرف سے یہ تمام پوری ٹیم کی طرف سے بسمیں فروغ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام عراقین بالخصوص برادر موتر محمد عاصف ندیم صاحب کاشف بھائی اتیاز بھائی نواز بھائی حریزت باب چودری محمد شریم عابد صاحب چودری محمد افضل صاحب ان کی پوری ٹیم کے طرف سے میں جناب سردار خان بہادر ڈوگر صاحب کو ویلکم کرتا ہوں میرے بھائی عمجد خان صاحب ایکی چک سے دانیال بھائی آدانش بھائی سرور بھائی جتنی بھی دوست تشریف لائے ہیں میں سب کو دل کی اتھاگرائیوں سے ویلکم کرتا ہوں عالم سلام کی عظیم آباز کی طرف سفر کرنے والا تشریف لاتے ہیں وطنی عزیز کی عظیم آباد الہاج محمد شہدادنی وطنی صاحب ملتم سو رہا ہوں لیکن اسے قبل پھر میں سردار خان بہادر ڈوگر صاحب جو کہ ہمارے آج کی محفظ کے مہمان ہیں یقیناً آپ سارے ہی ہمارے مہمان ہیں ہمارے کیا آپ تو حضور کے مہمان ہیں پریاکہ کے مہمان ہیں میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں تو شاہمدیت کہتا ہوں ڈوگر صاحب کے بلاقوں ایک پر پھر سمیم قلب سے ویلکم کیا جاتا ہے اور آپ آبازداؤں کے سواد آپ کا بلند ہے چنب ارہاج محمد شہدادنی مدنی صاحب سے ملتم سو رہا ہوں کے ہو آکر نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بارگاہ میں بلہا یقیدت رشکر نعرہ تکبیر ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے موسیقا موسیقا موسیقا